بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب بڑی اہم خبریں اور ان کا تجزیح آپ کے ساتھ رکھتا ہوں عمران خان کے ساتھ صلح کا پیغام مفاہمت کا ایک نیا دور شروع کرنے کی کاوش شروع ہوگی دوست دشمنوں میں دشمن دوستوں میں بدلتے ہوئے کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہے وہ اگلا ہفتہ بڑا اہم اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں علی محمد خان اس وقت کیا کردار ادا کریے بڑا اہم معاملہ ہے یہ بھی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو مذاکرات چلنے کا ایک سلسلہ ہے وہ کیا کھچڑی پاک رہی ہے سوشل میڈیا پر کچھ خبریں بھی گردش میں ہے کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان پاکستان آئیں گے کمپین چلائیں گے اس کی کیا حقیقت ہے وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ اڈیالا جیل سے بھی دیکھیں انیس ورکر رہا ہوئے تیرہ ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا کپتان عمران خان یہ نعرے مارتے ہوئے اور شرفزل مروت آپ کو پتہ ہے لندن میں لیکن اس کو پر ایف آئی آر غداری کی اس بھی بات کرتے ہیں صدام حسینی ایک تصویر آج کے حالات کی اکاسی کرتی ہے جس میں وہ ہاتھ سے کپلے دھورا اور نواز شریف کی آمد اور ابو زیبی کے شہزادوں کی تلور کے شکار کے وہی بھیانت منصوبیں معصوم چیخیں اور رجیم چینج آپ کو پتہ ہوا ہے اور شکار پیسے دولت دلالی اس پر بات کریں گے اسلامی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور نگران حکومت بجائے ریلیاں افسوس کرنے کے گلوکار اور مجرے کروا رہے ہیں اور وہ بھی سولہ دن کے اسٹ انڈیا کا اپنی یونی فارم بدلنے جا رہی ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج سراج اللہ حق اللہ انہوں نے بات کی کہ نو میری جو تھی وہ نواز شریف نے الزام لگوایا زراط نادرہ نیب اور واپڈا کے بعد اب اسپتالوں میں بھی انکلا آبانے آ رہے ہیں دو بڑے اسپتال اسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے اور لاہور میں ایک تازہ ترین جو کال واقعہ ہوا اسلام میاں اسلام کے بھائی کو جو اغوا کیا گیا اس پر بات کریں گے ایڈوکیٹ افتاب باجوان ایک بڑی اہم بات کی اس نے کہا جج آمیر فاروق درخواستوں پر نمبر لگوا کے جان بوجھ کر اپنے پاس رہا کرے اگلی پیشی پر یا یہ ہوگا یا ہم جنرل آمیر فاروق اوہ سوری ماف کے جسٹس آمیر فاروق اس نے عمران خان کی زمانت کینسل اس لیے کی کہتا ہے جلسوں میں خطاب کرتے تھے بھی سیاستدان اور کدر خطاب کرے بارل تفصیل سے بات کرتے ہیں مفاہمت کا جو نیا دور اس میں کور کمیٹی کا بڑا اہمی جلاس تحریک انصاف کی اور بیانات آپ کو پتائیں تمام سیاسی جماعتوں کے دیکھیں انہوں نے حکمت عملی کا جائزہ لیا اس پر بھی نیر بخاری کا سب سے اہم بیغام تھا تحریک انصاف کے شمولیت کے بغیر انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے پیوز پارٹی کی یہی پالیسی ہے انہیں اندازہ ہو چکا ہے تحریک انصاف کو کہ اگر انتخابی عمل سے باہر رکھا گیا اس کوشش کو روکنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں معاملہ بڑا صاف اور سیدھا ہے دیکھیں کور کمیٹی میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے گی ویسے تو وہ بھی انٹریوز میں میں ان سے پوچھ لوں گا لیکن عمران خان سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور مذاکرات کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے وہ خود ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے جو ایک جائز عمل ہے بہت سے لوگ نہیں پسند کرتے لیکن دوسرے درجے ہے تیسرے درجے کی قیادت میں ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا اکثر سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے سامنے جوڑ توڑ ہوتا ہے پس پردہ جو کچھ ہو وہ علاق معاملہ ہے نون لیک پیپس پارٹی سمیت تیرہ جماعتیں بلکہ پندرہ جماعتیں ہوگی اس وقت موجود ہیں اور ان کے درمیان شدید اختلافات ہیں فضل اور ایمان اپنی نیت کا اظہار کر چکا ہے اب خالد مقبول صدیقی اہم کی مقلقہ کہہ رہے ہمیں دیوار سے لگایا تو دیوار بچانا مشکل ہوگی تو یہ عمران خان کو نے یہ اپنے آپ کو اپنی بقاہ کے لیے لگے ہوئے اور یہ جو اہم معاملات پر کل دیکھیں بہت بڑی اکتاقتوار حلقوں میں ملاقات بھی ہوئی اور اس میں یہی تحریک انصاف کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت دینا مجبوری ہے اب ٹویٹر پہ میرے چیک کریں اسٹریلیا کی پارلیمنٹ ایک آزاد خود مختار نمائندہ خان کے کیسز اور الیکشن کے بارے میں صاف شفاف ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے مطلب سینٹ میں کھل کر بات ہو انکواری بات ہو رہی ہے اور یہ آئی ایم ایف کے شرط بھی الیکشن میں اس لیے ان کے بس حل نہیں ہے تحریک انصاف کو باہر کر کے الیکشن کروانا لیول پلائنگ فیلڈ انتخابی عمل میں شمولیت کا انتخاب اور یہ جو آزاد اور منصفانہ انتخابات ہیں اس کا کوئی شک نہیں کہ نواز شیب ان کی آنکھوں کا تار ہے لیکن آنکھوں کو موتیاں بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی آنکھوں میں آپ کو پتا ہے بال بھی بڑی جلدی آجتا ہے لڈلا بدلتا بھی ہے بڑی جلدی خان کے بغیر پاکستان کی سیاست مائنس ہے خان پاکستان کی سیاست کا دوسرا نام ہے خان کا ذکر کرتے ہیں تنقید کی آر میں یہ میری بات بڑی غور سے سنیں یہ عمران خان کے ذکر کے بغیر ادھوریں ان کے ٹاک شوز عمران خان کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتی ان کی پابندیوں کے باوجود اخبار کی کوئی خبر عمران خان کے بغیر نہیں آسکتی ان کا کوئی ذکر کوئی تنقید جس طرح زیا کے دور میں بھٹو کے نام پر پابندی تھی تو بہانے بہانے سے تنقید کے نام پر اس کا ذکر کرتے تھے آج تو سارا ذکری خان کا ہے آپ یقین کریں بلکہ آپ کو پتہ ہے اچھی تھا سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم سے لے کے مین سٹریم میڈیا کے ہر چینل تک پاکستان کی ہر اخبار سے لے کر پاکستان کے ہر جلسے تک پاکستان کے ہر گھر سے لے کر ہر شہر تک ہر گلی تک عمران خان اگران بچوں سے لے کر بھونوں تک عورتوں سے لے کے بزرگوں تک کمزور سے لے کے طاقتور تک ہر ایک ہی زبان پر اس کے کانوں میں دن میں بیس مرتبہ ضرور گونجتا ہے اب یا تو کان بند کرنے یا آنکھیں نکروا لیں یا زبان کٹوا لیں تو پھر بھی دماغ اور دل میں نام گونجتا رہے گا اور یہی ہے اس نظریہ کی سب سے بڑی جیت پاکستان کی اپاہج معذور سیاست اور اس کے یتیم سیاسی جماعتوں کی اوپر برف جمع ہوئے عوام تھنڈی ہو چکے لیکن معاملات مقالمے ہو گفتگو ہو تجزیہ ہو خبر ہو بیس مواسعوں واقروں ہو مفاہمت ہو اختلافات ہو گلی کے نکر کے حجام کی دکان سے لے کر گولف کلپ کے مہنگے ریسٹورنٹ کے اندر سگار لگا کر دو طاقتور لوگ بھی امریکہ سے برطانیہ اور موزنبیق سے لے کر کشمیر تک ہر ایک کا ذکر عمران خان کے بغیر ادھو رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ پتا ہے انہیں پتا ہے اس کے مفاہمت نہ ہوئی تو نقصان ان کا ہے تحریکن صاحب کو جو لوٹ نہ تھا لوٹ لیا ان کے پاس تو لوٹانے کو کچھ نہیں بچا ان کے ساتھ اب صرف ہاتھ ملانے کی بار جلد ہاتھ ملائیں گے یہ یاد رکھیے گا کیونکہ خان کو یہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر کھڑا ہے ڈٹا ہوا ہے کے پی اور پنجاب کی اسیمبلیاں اس نے توڑی وہ مسالیت مفاہمت نہیں مانگتا الیکشن مانگتا لیول پلائنگ فیلڈ اس نے نہیں مانگی تو رازو کو پلڑے اس نے سیدھے کر کے اس نے کہا صرف انصاف دینا یہ مسالیتی ملاقاتیں تحریک انصاف کے لیے نہیں ان کے لیے ضروری ہیں کہ جہاں مسالیت اور مذاکرات نہیں ہوگی وہاں پر بغاوت اور انقلاب آئے گا اور آپ یہ دیکھیں میں آپ کوئی ثابت بھی کرتا ہوں بھی پرویزلائی اور شاہ محمود قریشی آپ کو باہر نکلتے ہوئے نظر بھی آئیں گے کیونکہ یہی وہ لوگ ہوں جو درمیانی راستہ نکالیں گے خان اپنے نظریے پر اٹل ہے وہ نہیں بدلتا یہ لوگ بدلنے پر مجبور ہوں گے انہیں مجبور کر رہا کون ہے زرداری اور پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ نواز شیف کے لیے گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑیں گے کبھی انہیں پتہ ہے کہ خان کو خدا نہ خواستہ یہ عمر قید بھی دے دیں تو وہ ختم ہو جائے گی جس طرح ہوگی عمران خان کو فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر انہوں نے راستے سے اٹھا کے اکیلے میدان میں اترنے کے لیے آج بھی نہیں انتخابی یقین نہیں کہ جیت سکتے ہیں ساتھ ساتھ مورخ یہ ساری تاریخ پر لکھ رہا ہے اور اس لیے کھلاڑیوں کا کچھ کردار بڑا اہم ہے اس میں دیکھیں مفائمت کا کردار ادا کرنے والے ہیں قرآن فال علی محمد خان کے حق میں علی محمد خان کے کردار پر چھوٹی سی بات کروں دیکھیں اس کی نیت پر میں شک نہیں کرتا کسی کی بھی نہیں اللہ جانتا ہے دلوں کے حال لیکن خان نے ابھی کہا وقلا کے ذریعے جو آپ سب میں بھی سونا ہوگا کہ 24 نیوز جیو اور سما پر نہیں جانا علی محمد خان حامد میر کے ساتھ بیٹھا تھا فضل الرحمن کے پاس گیا تھا اس پر بھی خان نراز ہے میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں ایسے موقع پر تحریک انصاف کے رہنما مشکل میں علی محمد خان کو کیسے اجازت ملی تو یہ مفائمت اور مذاکرات دیکھنا ہے علی محمد خان اپنے لیے کرتا ہے یا تحریک انصاف کے لیے کرتا ہے یا عمران خان کے لیے کرتا ہے اب علی محمد خان سے میں نے تو انٹرویو کی درخواست کی لیکن پتہ نہیں وہ مشکل سوالات کا شہد سامنا نہیں کرنا چاہتے اس میں کیا ہے بہت زیادہ بات نہیں اس پر کرنا چاہتا ہے لیکن فلحال ایک تو وہ خود پاکستان کی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے دوسرا عمران خان کسی صورت میں انہیں سیاست میں لا کے یہ مورسیت والا کام نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا میرے خیال میں علی محمد خان کو یہ سوچنا چاہیے جس طرح فاطمہ جنان اکالی عظم کیلئے کیا اس بارے میں کیونکہ بیٹے بھائیوں کے معاملے میں عوام بھی تسلیم نہیں کرتی رانہ عظیم اچھے صحافی ہیں اس خبر میں ان کے تسلیم ہے لیکن میں تسلیم نہیں کر سکتا اس پر آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیں اس وقت دیکھیں لوگ پوچھتے طاقتوار لوگ کیوں مفاہمت و مسائلت کریں انہیں کیا مسئلہ کیا ہے وہ کیوں سوچتے ہو بے شک آپ میری باتوں سے متفق نہ ہو جس طرح میں بھی شہباز گل کی بات سے متفق نہیں ہوں کہتے ہیں عمران خان کو نائل کریں گے تحریک انصاف کو ممیدواروں کو توڑیں گے سوشل میڈیا کو جیل میں ڈالیں گے پر کاٹیں گے پھر لیکشنگ نہیں ہو ٹھیک ہے ہو بھی سکتے ہیں حقائق ہو سکتے ہیں لیکن تحریک انصاف پر ہر منصوبہ جو یہ بنائیں گے وہ خراب ہوگا کیوں؟ اکثریت میں تحریک انصاف ہے دو صوبے ہیں پنجاب اور کے پی دونوں میں تحریک انصاف بہت بڑی اکثریت میں اور یہی دو صوبے اقتدار اور حکومت کا فیصلہ کرتے ہیں یہاں کی عوام چھوٹے چھوٹے جلسوں چھوٹے ورکرز کنونشن کارنل میٹنگ سوشل میڈیا تحریک چلا کر اس خوف کے بوت کو بڑے آرام سے توڑ سکتی ہے آن گراؤنڈ دیکھیں تعداد آپ کو نہیں چاہیے طاقت آپ کو نہیں دیکھنی کیونکہ آپ کا مومنٹم جاری رہے آپ کے لیے چار لوگ نکلیں ہیں چار لوگ نکلیں ہیں یہ معنی نہیں رکھتا آپ کو الیکشن کمپین کی کوئی ضرورت نہیں یہ آپ کو الیکشن پکے آپ کی کمپین ہو چکی ہے لوگ جانتے ہیں الیکشن آئے گا حالات بدلیں گے کروڑوں کی تعداد میں آپ نکلیں گے یہ سب کو بتا ہے یہ اتنا بڑا الیکشن مینج نہیں کر سکتے جہاں ساڑھے پانچ کروڑ ووٹ خان کی حمایت میں پڑے اب یہ مرحلہ پورا کیسے کرنا ہے ایکسریت میں ووٹ پڑا تو یہ ڈبے بھی اٹھا کے لے جائے تو ان کے ڈبے کے اندر جو نکلے گا وہ ہی نکلے گا پولنگ سٹیشن کے اندر پولنگ لوگوں کو لانا سب سے مشکل کام ہے سب سے بڑا مسئلہ سیاسی جماعت کا بہت بڑا مشکل اپنے ووٹر کو وہاں تک لانا گاڑیاں ہی کو بیچتے ہیں یہ قوائد جماعت ہے جس کے باس ووٹر کا مسئلہ نہیں ووٹ کا مسئلہ نہیں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے تاریخ میں تو یہ دھاندلی کے ایک حد ہوتی ہے دیکھیں تاریخ میں ننگی تنین دھاندلی کر کے انہوں نے بھوٹو کو اکثریت دلائی کیا نتیجہ نکلا؟ بنگلہ دیش منا تو اس طرح کی حرکتیں میرا نہیں خیالتی دوبارہ کر سکتے ہیں اور پولیس بھی آپ کو پتا ہے پولیس ٹیشن کتنے ہیں ہزاروں کی تعداد میں امیدواروں کو اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا کی طاقت ہے آپ لوگ ان کے ہر پروپاگینڈا ہر دول نمبر لائف سٹریمنگ کے دیے چلائیں پولیس کے ارکان تھوڑے آپ بہت زیادہ ہیں آپ نے پورا من رہتے ہوئے بھی خیبر پختون خواہ میں دیکھیں آپ تو عدالتیں بھی آزاد ہیں وہاں ججز کے ضمیر زندہ ہیں اور جو سب یہ بات جانتے ہیں کہ اس دفعہ جو امیدوار ہے وہ عام لوگ نہیں وہ وکلا ہے جو سارا دن پولیس سے ڈیل کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے اور پھر عوام ساتھ ہو الیکشن والے دنے تو پولیس بھی ایک حد تک ظلم کرتی ہے اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو کنونشن شروع ہوں گے اس کے بعد کراچی میں جس طرح تحریک انصاف کا پاور شو ہے شیر افضل مروت ہے ادھر سے علی امین گنڈا پور یہ لوگ سارے اپنا اپنا کام کریں گے اور پھر سب سے بڑھ کر مفاہموت اور مذاکرات کے بعد جو سپیس نکلے گی تو پھر اسی لئے ان کا یہ منصوبہ اتنا آسان نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کے لئے بہت بڑا چیلنج جل بتا پاکستان بناتے وقت آپ نہیں تھے بنگلہ دیش کے وقت آپ نہیں تھے آج اللہ نے آپ کو موقع دیا اپنی تقدیر بدلیں اللہ تو کہتا ہے میں تو اس قوم کی تقدیر بدلتا ہوں جو خود اپنی تقدیر کا خیال رکھتی ہے اکبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا اسی لئے یقین کریں یہ مسائل طاقت سے حل نہیں ہو سکتی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ چھوٹا سا فلسطین قابو نہیں آرہا یوکرین چھوٹا سا نہیں ہے روس کے قابو عرب اتنام قابو نہیں آیا ترکی نہیں آیا شمالی افریقہ کی چھوٹا سا ممالک نہیں میں پوری تاریخ بتا سکتا ہوں یہ چوبیس کروڑ دنیا کا پانچھوہ بڑا ملک ایسے قابو آئے گا یہ بات تیشد ہے حکومت چلے گی سیاسی استحقام آئے گا معیشہ تب چلے گی طاقت سے نہیں ہائیبرٹ سسٹم سے نہیں اور اس کی میں آپ کو ایک اور بڑی اہم مسائل دیتا ہوں دیکھیں جہاں طاقت ہوئی کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے برے سگیر پہ قبضہ کیا انگریز نے کبھی سرکار کے موراہ راست مداخلت نہیں کی سرسید احمد خان محمد علی جور قید عظم محمد علی جنان ایون گاندی اس دور پر سارے سیاسی نظام چلا تے رہے گھر گھر میں انہوں کا نام تھا انہوں نے کبھی اس طرح کی مخالفت نہیں کی کہہ دیں ہوئی سزا ہوئی مسائل ہوئے لیکن مداخلت انگریز نے سرکار میں نہیں کی تو آپ بردیوں کے رنگ بدلنے سے کام نہیں بدلے گا دیکھیں سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے دوسری خلافت عثمانی ہے وہاں پہ جینی سریز تھے فوج بہت بڑی فوج تاقتور فوج ان کی بھی یہ غلطی تھی تین بریازموں پر سلطنت عثمانیہ موجود تھی انہوں نے اپنے دفاع کو چھوڑ کے حکومتی معاملات میں گز گئے وہاں پہلے ترکی کے سلطان محمد کو اٹھایا پھر اس کے سلطان سلیم کو ہٹایا اس کے دور میں بغاوت کی دونوں بادشاہوں کو پکڑا پھر ان سے کوئی ڈرا دھمکا ان سے پیسے لے کے بالوں دوں میں کمزور بادشاہ گھر دی ان کو چھوڑ دیا لیکن پھر جو صدر وزیراعظم آتا رہا اس کو تخ سے ہٹاتے مارتے جیل میں ڈالتے رہے گھدر مچتی رہی سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا ہندوستان پاکستان دیکھ لیں گاڑیاں بند انویسٹر چلا جاتا ہے ایکسپورٹ ختم ہو جاتی ہے کرنسی ختم ہو جاتی ہے مہنگائی کی تباہی اور بربادی میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں جب یہ زبردستی کرنے تو پھر ہوتا کیا ہے پاکستان کی ائرلائن پی آئی اے اٹھتیس سال پہلے عرب امراض کو بنایا آج عرب امراض دنیا کی سب سے بڑی ائرلائن بن گی اور پی آئی اے خسارے کے ہاتھوں انہی کے ہاتھوں بکنے پہ تیار چار سو انتالیس فلائٹ کینسل ہوئی کہ پیٹرول نہیں ہے ملشت کو چھوڑ دیں آپ کھیلوں سے اندازہ کر لیں چار مہینے سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ترخواہ نہیں ملی اندازہ کریں مہنگائی گیارہ فیصد سے چورتالیس تک چلی گی اور پینتیس پہ افریقہ کے ممالک میں جاتی ہے تو فسادات شروع ہوتے ہیں اور یہاں نون لیگ کہہ رہی ہے جاویل لطیف کہتا ہے ہماری حکومت تو برائے نام تھی اختیار کسی اور کا تھا عرفان صدیقی کہہ رہا تھا بریانی کے تھال سے سب نے بوٹیاں نکالی خواج عاصف کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا جو اچھا کیا برا کیا ہم نے کیا وہ پہلے فیصلہ کر لو کہ اس کو پکٹ نہیں لیکن حالت میں آپ کے سامنے پورے بتا نواز شیف شباز شریف کو ساتھ بٹھانے پر تیار نہیں کہ ساٹھ روپے اپنے پٹرول کی بات کرتا ہے تین سو روپے اپنے بھائی کو تین سو تیس کی کیسے اس کی صفائی دے کہ یہ اس نے کیسے کیا اور جو سب سے بڑا معاملہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے ملک ریاض دیکھیں یہ اس کو القادر ٹرس میں بعد ہم آپ گواہ بنانا چاہتے ہیں